بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں جی آغاز فرنس آج کی یہ ویڈیو میرے ان مسافر بھائیوں کے لیے ہے جو براستہ یو اے سے دوبائی سے سعودی ریبیا جانے کا سوچ رہی ہیں یا پھر جانا چاہتے ہیں تو بھئی یہ ویڈیو میرے ان مسافر بھائیوں کے لیے نہایت اہم ویڈیو ہے یاد رہے آپ نے اس ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ مس نہیں کرنا ہے اگر آپ نے تھوڑا سا پارٹ بھی مس کر دیا تو بھئی آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے کیونکہ یہ ویڈیو ایک سچائی اور حقیقت پر مبنی ویڈیو ہے اور اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں جو کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ آپ نے غلطی آپ نے اگر دوبائی سے یو سو دیریا جانے ہے تو بالکل بھی نہیں کرنی ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ بھئی آپ نے کس طرح سے دوبائی جانا ہے تاکہ آپ کو باہ آسانی سعودی عربیہ کی انٹری مل سکے بھئی آپ نے جب بھی اپنی ائر لائن کی ٹکٹ بک کروانی ہے تو آپ نے جو ٹکٹ بک کروانی ہے وہ ڈائریکٹ دوبائی کی ٹکٹ بک کروانی ہے کیونکہ کل رات کی ہی بات ہے بہت سارے مسافر بھائیوں کو جو براستہ یو ائی سے سعودی عربیہ جانے والے تھے ان کو ائرپورٹ سے واپس گھر بیج دیا گیا ہے اب بھئی یہ سارے کا سارا معاملہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے اور اس کے علاوہ ان کو ائرپورٹ سے واپس کیوں گھر بیجا گیا ہے بھئی یاد رکھیں اگر آپ بھی دوبائی یا پھر یو ائی کی کسی بھی سٹیٹ میں جا رہی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے پاکستان سے کسی بھی سٹی سے ڈائریکٹ یو ائی کی ٹکٹ کروانی ہے یاد رکھیں آپ نے پی سی آر ٹیسٹ جو کروانا ہے اس کا اگر آپ نے ڈائریکٹ ٹکٹ نہ کروائی تو وہ بھی آپ کے پیسے ختم ہو جائیں گے یعنی کہ ضائع ہو جائیں گے دوسری نمبر پر اگر آپ نے ائرپورٹ پر ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ بھی کروایا ہوگا تو بھی وہ بھی آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے پیسے کس طرح سے ضائع ہوں گے اگر آپ نے کسی بھی دوسرے ملک کی سٹیٹ والی ٹکٹ لے لی یعنی کہ آپ کی ٹکٹ جو سٹیٹ آ رہا ہے وہ دوہا میں آ رہا ہے بہرین میں آ رہا ہے جو ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ کی لیمٹ ہے وہ چھے گھنٹوں کی ہے اب بھئی مثال کے طور پر آپ دو سے اڑھائی گھنٹوں میں بہرین پہنچتے ہیں اور آپ کا وہاں پر چار گھنٹے کا سٹیٹ ہوتا ہے تو بھی یہاں پر آپ کے ساڑھے چھے گھنٹے کا ٹائم گزر جاتا ہے تو بھی آپ کو پھر یو ائی والے جو ہوں گے جو جو ائی ائرپورٹ والے ہوں گے وہاں پر آپ کو روک لیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ پریشانی بن جائے گی دوسرے نمبر پر آپ نے کسی بھی سٹیٹ والی جو ٹکٹ ہے اس کو بک نہیں کروانا ہے ڈائریکٹ آپ نے تھوڑے سے پیسے چاہے زیادہ لگ جائیں آپ نے ڈائریکٹ والی ٹکٹ کو ہی پریفر کرنا ہے اب ان مسافروں کو واپس کیوں بیجا گیا تھا کیوں کہ بھئی جتنے بھی رات والی مسافر تھے ان سب ہی کی جو بھی ٹکٹ تھیں دوبائی کی وہ ساری سٹیٹ والی ٹکٹ تھے یعنی کہ کسی کا ایک سٹیٹ آ رہا تھا یا پھر اس کے علاوہ کسی کا دو سٹیٹ آ رہا تھا تو بھئی اسی وجہ سے انہوں نے کیا کیا ایسے سارے مسافروں کو جتنے بھی سٹیٹ والے تھے واپس بیج دیا کیونکہ بھئی بہت سارے مسافروں کو جو سٹیٹ آ رہا تھا وہ ریاض میں آ رہا تھا ریاض میں ایک سٹیٹ تھا پھر اس کے بعد ان کی وہاں سے جو فلائٹ تھی وہ چینج ہونی تھی اور وہاں سے انہوں نے ابو زیبی یا پھر دوبئی اور اس کے علاوہ شارجہ کے لیے فلائٹ کرنا تھا لیکن بھئی فلائٹ اور جو فلائٹس آپریشن والے ہیں یعنی کہ جو ائرلائن والے ہیں انہوں نے ٹکٹ تو بک کر لی ہیں لیکن بھئی غلطی ان کی بھی ہے ان کو پتہ ہے کہ بھئی ممنوعہ ہے یو ائی اور سوڈیریبیا نے پاکستان کو ریڈل میں اور ریڈلیسٹ میں رکھا ہوا ہے تو اس کے باوجود انہوں نے ٹکٹے بک کی تھی اور اس کے علاوہ اسی وجہ سے بہت سارے مسافر تھے بھئی دو چاہ چھے نہیں تھے بہت زیادہ تعداد میں مسافر تھے جو واپس ائرپورٹ سے گرج روانہ ہو گئے ہیں تو بھئی ان کا صرف اتنے ہی ٹائم میں تیرہ ہزار روپے زیادہ ہو گئے ہیں پی سی آر ٹیسٹ اور ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ کے یاد رکھیں آپ نے جب بھی ائرلائن کی ٹکٹ بک کروانی ہے کنفرم بک کروانی ہے ریپیڈ اور سوری اس کے علاوہ آپ نے کسی بھی سٹے والی ٹکٹ کو فرو پریفر نہیں کرنا ہے ڈائریکٹ والی ٹکٹ بک کروانی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اس بات کو کنفرم کر لینا ہے کہ بھئی یہ جو ائرلائن جا رہی ہے یہ واقعی ہی اس دن کو یو ائی کے لیے جائے گی یا پھر یہ کینسل ہو چکی ہے فلائٹ کینسل ہو چکی ہے تو آپ نے ان ساری کی ساری چیزوں کو مدد نظر رکھنا ہے تب ہی جا کے آپ نے اپنی ٹکٹ کو کنفرم کروانا ہے کیونکہ بھئی آج کل بہت زیادہ تعداد میں جو فلائٹس آپریشن ہے وہ کینسل ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ اس کے بڑی ریزن یہ سامنے آ رہی ہے جب بھی وہ ائرپورٹ پر جاتے ہیں ان کے خون کا ٹیسٹ لیا جاتے ہیں کہ بھئی انہوں نے کون سی ویکسین لگوائی ہے اگر کسی بھی بندے نے ویکسین نہیں لگوائی ہوئی ہے اور اس کے پاس کرونا کا سارٹیفیکیٹ ہے تو اس کو واپس گھر روانہ کر دیا جائے گا تو بھئی اگر آپ نے یو ائی کا ٹریول کرنا ہے تو آپ نے ان سارے کی ساری چیزوں کو مددن نظر رکھنا ہے کیونکہ بھئی میں نے یہ سوچا کہ آپ سب ہی کو ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کر بتا دوں کہ بھئی کون کون سی ائرپورٹ پر پرابلم فیس کرنے پڑ سکتی ہیں آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ اللہ نگہے با